کیا ہوگی بیٹا؟ مڈے لکھے لوگ ہیں سارے ہیں پاکستانی فیمس سنگر آسی مزر منچلو کے چانب سے ہانی آمر کے نارے لگانے پر گصے میں آگئے آسی مزر کراچی میں ایک عدوی میلے میں شریک تھے کہ سٹیج پر میزبان یاسف حسین کے ہمرا گفتگو کے دوران کچھ منچلو نے ان کی ایکس گرل فرنڈ ہانی آمر کے نارے لگائے جس کی وجہ سے انہیں گصہ آگیا آسی مزر نے نارے لگانے والے منچلو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کیا ہو گیا بیٹا آئی بی آئی ہو یا پاگل خانے ایسا نہ کرنا کہ پھر پورے سال سٹوڈنٹ زلیل ہوتے رہیں اس موقع پر میزبان یاسف حسین بھی صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش میں نظر آئے اور انہوں نے کہا یہاں سب پڑی لکھے لوگ ہیں اس لئے ریلیکس ہو جائیں کونسرٹ میں بھی جانا ہے یا پھر کینسل جیسے کہ آپ چانتے ہیں کہ آسی مزر نے اب مروف آدھا گارا میرب سے منگنی کر لی ہے لیکن ان کی ٹرولنگ ابھی تک نہیں رکی ان کے کونسرٹس میں ان کے منچلے آنی آمی کے نارے لگا لگا کر انہیں اکثر تانکیا کرتے ہیں دوسری طرح ہم بات کریں گے آئیزہ خان کے بارے میں شو بیس انڈسٹر کے معروف آدھا گار آئیزہ خان نے فلسطین کے بارے میں کی کہ سوشل میڈیا پوسٹ ٹیلیٹ کر دی گزشتہ دنوں آئیزہ خان کو اسرائیل فلسطین کشید کی پر خاموش رہنے کی وجہ سے سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا آدھا گار کے انسٹرگرام پر تیرہ ملین سے زائد فالورز ہیں اس قدر مکبولیت کے باوجود اسرائیل حملوں پر آئیزہ خان کی خاموشی تھی کر سوشل میڈیا سارفین شدید غصے میں آگئے سوشل میڈیا سارفین نے آئیزہ خان سے سوال کیا تھا کہ آخر کس وجہ سے وہ فلسطین کے معاملے پر خاموش ہیں سارفین کا کہنا تھا کہ وہ آئیزہ خان کا بائیک آٹ کر رہے ہیں اور انہیں سوشل میڈیا سے انفالو کر رہے ہیں سارفین کی تنقید کے بعد آئیزہ خان نے گزشتہ روز اپنے اوفیشل انسٹرگرام اکیونٹ پر ایک پوسٹ کی تھی جس میں انہوں نے فلسطین کے لیے سوشل میڈیا پر آواز نہ اٹھانے کی وجہ بتا دی آئیزہ خان نے کہا تھا کہ میں جانتی ہوں کہ میرا روزانہ دعا کرنا روزانہ پوسٹ کرنے سے زیادہ طاقتور ہے لہذا زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور دوسروں پر انگلی اٹھانے اور ایک دوسرے پر الزام لگانے سے گریس کریں تو فرنس اسے کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں اگر میں ویڈیو اچھے لیں گے تو میں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ ہمیشہ ہوش رہے